ثم لما كانت تمسکات ابی حنیفة رحمه اللہ تعالی منحصرتاً في الاربع عن العبارة والإشارة والدلالة والاقتزاء وكان من سواه من العلماء يتمسکون بوجوه اخر ایزاً سوا هذه اورد المصنف رحمه اللہ تعالی فصلاً بعد ذلك لتحقیقها و بیان فسادها فقال فصل التنسیس على الشیئ باسمه العالم يدل على الخصوص عند البعض ثم لما كانت تمسکات ابی حنیفة رحمه اللہ منحصرتاً في الاربع پھر جب امام عاظم ابو حنیفة رحمه اللہ کے تمسکات تمسک کا معنی وہی استدلال ہے جب امام عاظم ابو حنیفة رحمه اللہ کے استدلالات بند تھے چار میں عن العبارة والإشارة والدلالة والاقتزاء یعنی کہ عبارت عبارت النس، عشارت النس، دلالت النس اور اقتزاء النس امام صاحب کے استدلالات انہی میں بند ہیں وہ فرماتے ہیں استدلال یا تو عبارت النس سے ہوگا یا اشارت النس سے ہوگا یا دلالت النس سے یا اقتزاء النس سے ہوگا جبکہ بعض اور علماء اور فقہاء جو ہیں وہ اور چیزوں کی ذریع بھی استدلال کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے نزدیک درست نہیں تو چنانچہ مصنف کی فصل کے اندر ان دوسری چیزوں کو ذکر کریں گے جن سے اور علماء استدلال کرتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک وہ صحیح نہیں تو مصنف ان کی تحقیق کریں گے اور ان کے فساد کو بیان کریں گے کہ کس طرح یہ فاسد ہیں ہمارے نزدیک یہ کیوں معتبر نہیں ہیں وَقَانَ مَنْ سِوَاهُ مِنَ الْعُلَمَائِ اور ان کے علاوہ جو علماء ہیں یعنی فقہاء ہیں یا تمثقون بی وجوہ اخرہ وہ استدلال کرتے ہیں اور بی وجوہ سے ایزاً سواہ آزہی علاوہ اس کے وہ ان چار کے علاوہ اور وجوہ سے بھی استدلال کرتے ہیں تو اورد المصنف فصلاً بعد ذالکا تو مصنف ایک فصل لے کر آئے اس کے بعد یعنی ان چار قسموں کے بعد لتحقیقیہا و بیان فسادیہا ان دوسری وجوہات کی تحقیق کے لیے اور ان کے فساد کو بیان کرنے کے لیے فقال اپس فرمایا فصلن تنسیس کا معنی ہے تصریح کرنا تصریح کرنا نفلانا اس پر بھی تنسیس علاوہ کسی چیز پر نفلانا بسمہ العالم اس کے نام علم کے ساتھ اس کے نام یعنی علم کے ساتھ یدلو علی الخصوص یہ خصوص پر دلالت کرتا ہے عند البعضی بعض فقہہ کے نزدیک بعض فقہہ فرماتے ہیں جب کسی چیز پر نفل آئی جائے اور اس چیز کا علم ذکر کر دیا جائے تو یہ اس کا جو علم ذکر کیا گیا یہ بتلا دیتا ہے کہ یہ حکم اگر اس چیز کا ہے مثلاً اگر اس کے لئے اس بات ہے تو باقیوں سے حکم کی نفی ہے اور اگر اس سے نفی ہے تو باقیوں کے لئے حکم کا اس بات ہے یہ ہے تخصیص بھئی تخصیص تو بعض وہ کہاں فرماتے ہیں جب کسی چیز پر کوئی نفل آئی جائے کوئی حکم لگایا جائے اور اس چیز کو اس کے علم کے ساتھ ذکر کیا جائے تو یہ اس کا نام اس کا جو نام کو ذکر کیا گیا علم کو ذکر کیا گیا اور اس پر نفل آئی گئی یہ خصوص پر دلالت کرتا ہے خصوص کا کیا معنی ہے؟ کہ یہ حکم اسی کے ساتھ خاص ہے باقیوں سے حکم کی نفی کر دیتا ہے اتنسیس علی الشیئی تنسیس نفلانا کسی چیز پر بسمہ العالمی اس کے اسم یعنی کے علم کے ساتھ یادلو علی الخصوصی یہ دلالت کرتا ہے خصوص پر عند البعضی باس فقہا کے نزدیک هذا وجہ اول من الوجوہ الفاسدتی یہ پہلی وجہ ہے وجوہ فاسدہ میں سے اَلْحُکْمُ عَلَى الْعَلَمِيَدُلُّ عَلَى نَفِيهِ عَنْ غَيْرِهِ عِنْدَ الْبَازِ یعنی حکم لگانا کس پر حکم لگانا عالم پر حکم لگانا یہ دلالت کرتا ہے عَلَى نَفِيهِ نَفِي حُکم پر عَنْ غَيْرِهِ اس کے علاوہ سے عند البعض باس فقہا کے نزدیک کہ جب ایک حکم عالم پر لگایا جائے تو یہ دلالت کرتا ہے کہ اس کے علاوہ سے حکم کی نفی ہے یہ بات فقہا فرماتے ہیں وَالْمُرَادُ بِالْعَلَمِيَدُّ مطن میں عالم کا لفظ آیا تھا شارے آپ کو بتلائیں گے کہ عالم سے وہ عالمی مراد جو آپ نے نح میں پڑا ہے کسی کا نام ہو کسی متعین ذات پر جو دلالت کرتا ہے وہ نہیں وجہ اس کی یہ کہ آگے حدیث آ رہی ہے الْمَاعُ مِنَ الْمَاعُ الْمَاعُ مِنَ الْمَاعُ اور یہ جو ماء ہے یہ بھی علم ہے یہ بھی کیا ہے اب حالانکہ یہ وہ نحوی علم تو نہیں نحوی علم تو جو کسی کا نام ہو تو شارے بتلائیں گے بھئی کہ ہاں وہ نحوی علم مراد نہیں ہے بلکہ چاہے وہ علم ہو چاہے وہ اسم جنس ہو یعنی ایسا اسم ہو جو صرف ذات پر دلالت کرے وصف پر دلالت نہ کرے وہ ہے علم ایسا اسم ہو جو ذات پر تو دلالت کرے کسی صفت پر دلالت نہ کرے تو پھر یہ علم ہے بھئی چاہے وہ حقیقتاً علم ہو جیسے زید عمر بکر یا چاہے اسم جنس ہو اسم جنس جیسے ما کا لفظ آگیا رہا ہے یہ اسم جنس ہے بھئی اسم جنس اسے کہتے ہیں جو قلیل اور کسیر پر صادق آتا ہے اور جس کے اجزا ایک دوسرے جیسے ہوتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا اسم جنس کسی کہتے ہیں جو قلیل اور کسیر پر صادق آئے اور جس کے اجزا ایک جیسے ہوں ان میں کوئی فرق نہ ہو پانی تھوڑا ہو پھر بھی آپ کہتے ہیں حا ذا ما اون یہ پانی ہے بہت زیادہ پھر بھی آپ کہتے ہیں ہاں زاما ان یہ پانی ہے قلیل پر بھی صادق آتا ہے اور کثیر پر بھی اور ایک پانی کے آپ دس حصے کر دیں تو ہر حصہ ایک دوسرے جیسے ہی ہے ان میں کوئی فرق نہیں تو اس میں جنس وہ جو قلیل اور کثیر پر بھی صادق آئے اور جس کے اجزاء بھی ایک جیسے ہوں بھئی صورت سمجھ میں آگئے پانی کے دس حصے بھی کر دیں وہ سب ایک دوسرے جیسے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِالْعَلَمِ حَاهُنَا عَلَمْ سے مراد یہاں پر وَالْلَفْضُ دَّالُ عَلَى الزَّاتِ دُونَا صِفَتِ وہ لفظ ہے جو دلالت کر رہا ہو ذات پر نہ کے صفت پر سواء انکان عَلَمًا اَوِسْمَ جِنسٍ برابر ہے کہ وہ علم ہو یا اس میں جنس ہو تو جب یہ قید لگا دی وہ لفظ ہے جو دلالت کر رہا ہو ذات پر نہ کے صفت پر تو اب ماں کا لفظ بھی داخل ہوا کیونکہ وہ بھی صرف ذات پر دلالت کر رہا ہے کسی وصف پر دلالت نہیں کرتا وَبِالْبَاضِ اور انہوں نے کہا عِنْدَ الْبَاضِ بَاضِ فُقَحَا کے نزدیک یہ قانوزابتہ ہے وہ کون ہیں باز وہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَبِالْبَاضِ ہوا بَاضُ الْأَشْعَارِيَّةِ وَالْحَنَابِلَتِ اور وہ باز جو ہیں وہ اشاعرہ ہیں اور حنابلہ ہیں بھئی باز اشاعرہ اور باز حنابلہ ہیں اشاعرہ اشعریہ یہ امامِ ابو الحسنِ اشعری رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ کے متبعین بھئی جو امام ہیں عقائد کے بھئی جس طرح فروع میں ہمارے امام ہیں امامِ عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی طرح یاد رکھئے عقائد کے اندر ہمارے امام ہیں امام ابو منصور ماتوری دی اور دوسرے امام ہیں عقائد کے اندر مشہور امام ابو الحسنِ اشعری رحمہ اللہ بھئی امام ابو الحسنِ اشعری بھئی تو وہ باز اشاعرہ وَالْحَنَابِلَةِ حَنَابِلَةِ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کے مذہب والے بھئی تو وہ سب نہیں بھئی انہوں نے کہا باز اشعریہ اور باز احنابلہ کا یہ مذہب ہے کہ جب کسی چیز پر نص لائی جائے اس کے علم کے ساتھ تو وہ اس کی تخصیص پر دلالت کرتا ہے وَيُسَمَّا هَذَا مَفْهُومَ اللَّقَبِ عِندَهُمْ اور اس کو مفہوم لقب کہا جاتا ہے ان کے نزدیک وَالْأَصْلُ فِيهِ اور اصل اس کے اندر یہ ہے کہ اَنَّمَا يُفْهُمُ مِنَ اللَّفْزِ اِمَّا أَنْ يُفْهَمَ مِنْ سَرِيحِ اللَّفْزِ بھئی دیکھئے یہاں دو چیزیں سمجھ لیں اچھی طرح ایک ہے منطوق بھئی منطوق نطوق سے ہے قو ہے بھئی آگے مفننش بھی اس کو بیان کریں گے ایک ہے منطوق کلام ایک ہے مفہوم کلام منطوق کلام یہ بھی مفہوم کا نام ہے لیکن کلام کسی کی بات کو کلام کو سنتے ہی بغیر غور و فکر کے اولاں جو معنی ذہن میں آئے اسے کہتے ہیں منطوق کلام کلام کو سنتے ہی بغیر غور و فکر کے اولاں جو معنی ذہن کے اندر آئے اس کو کیا کہتے ہیں منطوق کلام اور جو معنی غور و فکر کے بعد سمجھ میں آئے اس کو کہتے ہیں مفہوم کلام بھئی کیا کہتے ہیں مفہوم کلام تو منطوق کلام جو بغیر غور و فکر کے جو معنی سمجھ میں آجائے مفہوم کلام جو غور و فکر کے بعد سمجھ میں آئے جیسے دیکھئے مثال سے وضاحت ہوگی بھئی میرا گمان تھا کسی بات کے بارے میں کہ وہ بات آپ نے بھی کی ہے اور زید نے بھی کی ہے دونوں نے یہ بات کی ہے یا میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے کی ہے زید نے نہیں کی بھئی جو بھی صورت آپ بنا لیں چاہے میرا یہ گمان دونوں نے کی ہے یا میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے کی ہے زید نے نہیں کی چنانچہ میں نے آپ سے کہا آپ نے یہ بات کی ہے آپ اگر جواب میں یوں کہتے ہیں ما قل تو حاضا میں نے نہیں کہا یہ میں نے میں نے یہ نہیں کہا تو آپ نے صرف اپنے سے نفی کی یہاں کوئی تخصیص والا معنی نہیں لیکن علماء علم معانی والوں کا ضابطہ اگر یہاں پر آپ لگائیں تو پھر تخصیص پیدا کر سکتے ہیں آپ کلام میں تبدیلی کر کے علم معانی کے اندر انشاءاللہ اگلے سال آپ پڑھیں گے بھئی کہ جب مصند فعلی پر مصند علیہ کو مقدم کر دیا جائے اور اس کے ساتھ حرفیں نفی ملا ہو تو وہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے بھئی ایک مصند علیہ ہوتا ہے کلام میں یعنی مبتداء یا محکومن علیہ کہلیں یعنی فائل اور ایک کیا ہوتا ہے مصند اب مثلا میں کہتا ہوں آنا کل تو آنا کل تو آنا کو کیا بنائیں گے مبتداء کل تو فیل با فائل اور یہ پورا جملہ فیل اپنے فائل سے مل کا جملہ ہو کر خبر بنے گا تو آنا ہوا مبتداء یعنی مصند علیہ اور اس مصند علیہ کو مصند فعلی پر مقدم کیا گیا ہے آگے مصند کیا رہا ہے فیل اس فیل پر اس مصند فعلی پر مصند علیہ کو کیا کر دیا گیا مقدم کر دیا گیا اور پھر اس کے ساتھ آپ حرف نفی بھی ملا دیتے ہیں مَا آنا کل تو حاضا مَا آنا کل تو حاضا تو چنانچہ بھئی علم معانی والے بتلاتے ہیں بھئی کہ مصند فعلی پر جب مصند علیہ کو مقدم کر دیا جائے اور اس کے ساتھ حرف نفی ملا ہوا ہو تو وہ تخصیص کا فائدہ دے گا لہٰذا اب کلام کا معنی کیا ہوگا یہ میں نے تو نہیں کہا یہ یہ میں نے تو نہیں کہا کیا سمجھ میں آیا اس سے اپنے سے نفی کی ہے میں نے نہیں کہا اور غیر کے لیے اس بات کیا ہے بھئی تو آپ اگر میرے عمان تھا کہ آپ نے بھی بات کی ہے زید نے بھی بات کی ہے آپ نے جواب میں اگر آپ کی یہ کہیں مَا پل تو حاضا میں نے نہیں کہا تو اس سے آپ اپنے سے نفی تو کر رہے ہیں لیکن دوسرے کے یہ اس بات نہیں ہے اس میں تفسیص نہیں ہے لیکن اگر آپ جواب میں مجھے کہتے ہیں مَا آنا پل تو حاضا یہ میں نے تو نہیں کہا معلوم ہوا غیر نے اپنے سے نفی کیا ہے تو غیر کے لیے اس بات کیا ہے تو اس کلام کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک جو بغیر غور و فکر کے سمجھ میں آیا اور وہ کیا آپ نے اپنے سے نفی کی اس بات کی یہ ہے ظاہری معنی اور جب غور کیا تو پتا چلا یہاں تخصیص ہے یہ تخصیص ہے مفہوم کلام بھئی منطوق کلام کیا تھا آپ اپنے سے جو آپ نے نفی کی اور جو غیر کے لیے اس بات کیا تخصیص آئی یہ تخصیص کیا ہے مفہوم کلام بھئی تو منطوق کلام جو بغیر غور و فکر کے سمجھ میں آئے اور مفہوم کلام جو غور و فکر کے بعد سمجھ میں آئے چنانچہ اسی وجہ سے علماء لکھتے ہیں یہ کلام کہنا غلط ہے مَا أَنَا قُلْتُ حَازَ وَلَا غَيْرِي مَا أَنَا قُلْتُ حَازَ وَلَا غَيْرِي کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ پہلے کلام کا مفہوم منطوق تو ہے میں نے نہیں کہا لیکن مفہوم کیا ہے؟ کہ میرے غیر نے کہا ہے میرے غیر نے تو پہلے جز کا مفہوم کلام ہوا کہ میرے غیر نے کہا ہے اور آگیا ہے اولا غیری اس کا منطوق بتلا رہا ہے کہ غیر نے بھی نہیں کہا تو دونوں میں تضاد آگیا بھئی تناقض آیا دونوں کے اندر پہلے سے کا مفہوم بتلا رہا ہے غیر نے کہا ہے دوسرے کا منطوق بتلا رہا ہے کہ غیر نے نہیں کہا بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہی دیکھیں اب کتاب پر وَالْأَصْلُ فِيهِ اور ذابطہ اس کے اندر اصل اس کے اندر یہ ہے اس وجہ فاسد کے اندر کہ اَنَّمَا يُفْحَمُ مِنَا الْلَفْسِ کہ وہ جو لفظ سمجھ میں آتا ہے یعنی مفہوم ہوتا ہے وہ معنی اِمَّا اَنْ يُفْحَمَا مِنْ سَرِيحِ اللَّفْسِ یا تو وہ معنی سمجھ میں آئے گا سریح لفظ سے ہی وَهُوَ الْمَنْتُوخُ اور وہ منطوق ہے اَوْلَا یا سریح لفظ سے سمجھ میں نہیں آئے گا وَهُوَ الْمَفْحُومُ وہ کیا ہے مفہوم ہے میں نے واضح تاریخ بیان کر دی آپ کے لئے پھر کہتے ہیں وَالْمَفْحُومُ نُوعَانِ مفہوم دو قسم پر ہے مفہوم موافقت ایک تو مفہوم موافقت ہے اور ایک مفہوم مخالفت ہے بھئی اس کو بھی پہلے سمجھ لیں مفہوم موافقت نام سے پتہ چل رہا ہے دیکھئے مفہوم موافقت یہ ہے کہ ایک چیز کے لئے ایک حکم ذکر کیا گیا تو یہ تو مذکور کے لئے حکم ذکر ہوا غیر مذکور کے لئے بھی یہی حکم ثابت کرنا یہ ہے مفہوم موافقت جو مذکور کے لئے تھا وہی مفہوم کس کے لئے غیر جیسے بھئی اسی کو ہمارے نزدی کو دلالت النس کہتے ہیں جیسے حضرت مائز رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے رجم کی سزا ثابت ہوئی تھی عبارت النس سے انہی کے بارے میں آیا تھا جبکہ جو غیر مذکور ہے جس کا ذکر نہیں کوئی اور اگر اس طرح کرتا ہے تو اس کے لئے بھی یہی حکم آئے گا رجم والا لیکن کس طریقے پر دلالت النس کے طریقے پر اسی کے موافق ہے دیکھو یہ اسی کے مطابق ہے غیر مذکور کے لئے بھی وہی حکم یہ ہے مفہوم موافقت اور ایک ہے مفہوم مخالفت مخالفت بھئی مفہوم مخالفت یہ ہے جس میں غیر مذکور کے لئے حکم مذکور سے عکس ہو اس کے مخالف ہو بھئی مخالف ہو بات سمجھ میں آئی بھئی اس کے مخالف ہو جیسے بھئی آگے مثال ذکر ہوگی امام شاقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلَىٰ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلَىٰ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلَىٰ اور جو چخص تم میں سے قدرت نہیں رکھتا اینکی حل محسنات المؤمنات کہ وہ پاکداماً مومنہ عورتوں سے نکاح کر لے فَمِمَّا مَلَقَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَعْيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ تو وہ عورتیں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں مِنْ فَتَعْيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ یعنی کہ مومن باندھیاں مومن باندھیاں جو ہیں ان سے کیا کر لے نکاح کر لے دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص تم میں سے آزاد عورت سے نکاح کرنے کے قدرت نہیں رکھتا تو وہ مومن باندھی سے نکاح کر لے جو شخص تم میں سے آزاد عورت سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا وہ کس سے نکاح کر لے مومن باندھی سے امام شافی رحم اللہ اس کا مفہوم مخالف ویان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں دیکھو آیت میں اللہ فرما رہے ہیں جو آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہیں رکھتا وہ کیا کرے باندھی سے نکاح کرے معلوم ہے صرف وہ باندھی سے نکاح کر سکتا ہے اور جو آزاد عورت سے نکاح کی قدرت رکھتا ہے اس کے لئے باندھی سے نکاح کرنا جائز نہیں یہ مفہوم مخالفت ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی یعنی جس کا ذکر ہے اس کے لئے تو یہ حکم ہے اور کس کا ذکر ہے جس میں قدرت نہ ہو اس کا یہ حکم ہے وہ نکاح کر سکتا ہے تو جس کا ذکر نہیں یعنی جس میں قدرت ہے اس کا حکم اس کے مخالف ہوگا یعنی اس کے لئے نکاح کی اجازت نہیں یہ ہے مفہوم مخالفت تو کہتے ہیں وَالْمَفْهُمُ نَوْعَانِ عِمَارِ مَفْهُوم پھر دو قسم پر ہے مفہوم موافقت ایک مفہوم موافقت ہے وَهُوَ أَنْ يُفْحَمَ مِنَ اللَّفْزِ حَالُ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ عَلَى وَفْقِ الْمَنْتُوْقِ بھئی ایک تو وہ جس کو ذکر کیا گیا اور جس کو ذکر نہیں کیا گیا وہ مذکوت عنہو ہے جس کے بارے میں سکوت کیا گیا کیا کیا گیا سکوت کیا گیا وہ مذکوت یعنی وہی غیر مذکور جس کے بارے میں سکوت کیا گیا تو کہتے ہیں مفہوم موافقت یہ ہے وَهُوَا وہ یہ ہے اَنْ يُفْحَمَ مِنَ اللَّفْزِ کہ سمجھا جائے لفظِ حَالُ المذکوتِ عَنْهُ کس کا حال سمجھا جائے لفظِ مذکوت عَنْهُ کے حَال کو یعنی غیر مذکور کے حال کو عَلَى وَفْقِ الْمَنْتُوْقِ منطوق کے موافق اس کے مطابق بئی جیسے کس میں تھا مستیال میں نے ذکر کر دی حضمائز کے لئے جو حکم تھا وہی حکم دوسرا جس میں وہ علت ہوگی اس کے لئے بھی وہی حکم ہوگا وَمَفْحُومُ مُخَالَفَتٍ اور دوسری قسم مفہوم کی مفہوم مخالفت ہے وَهُوَا اَنْ يُفْحَمَ مِنْهُ حَالُهُ خِلَافَ مَا فُحِمَ مِنْ الْمَنْتُوْقِ اور وہ یہ کہ سمجھا جائے مِنْهُ اَيْ مِنَ اللَّفْتِ لَفَتْ سے خَالُهُ اَيْ خَالُ الْمَسْقُوتِ عَنْهُ کہ سمجھا جائے لفظِ مَسْقُوتْ عَنْهُ کے حال کو خِلَافَ مَا فُحِمَ مِنْ الْمَنْتُوْقِ اس کے خلاف جو سمجھا گیا ہے کس سے؟ منطوق سے یعنی اس کے خلاف ہو اس کا حکم بھئی وَهُوَ اور وہ یہ وَهُوَ اِنْ فُحِمَ مِنْ اسْمِ الْعَلَمِ سُمِّيَ مَفْهُومَ اللَّقَبِ پھر یہ مفہوم مخالفت جو ہے اگر یہ مفہوم ہو اسم عالم سے سمِّيَ مَفْهُومَ اللَّقَبِ تو اس پر وہ کیا کہتے ہیں؟ مفہوم لقب کہتے ہیں بھئی مفہوم مخالف سمجھ میں آیا لیکن کس سے سمجھ میں آیا؟ عالم کے ذریعے جب عالم کے ساتھ ایک پر حکم لگایا گیا ہے اس شخص کا یہ حکم ہے معلوم ہوا غیر کے لیے یہ حکام نہیں ہے تو یہ مفہوم مخالف سمجھ آیا اور کس سے سمجھ میں آیا؟ عالم کس سے بھئی تُسُمِّيَ مَفْهُومَ اللَّقَبِ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفہوم لقب وَإِن فُوْهِمَ مِنَ الشَّرْطِي اور اگر یہ مفہوم مخالف سمجھا جائے شرط سے جیسے وہ ابھی آیت کے اندر آیا تھا بھئی جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا یہ شرط ہے تو وہ کیا کر لے؟ باندھی سے آزا نکاح کر لے تو اگر یہ مفہوم مخالف شرط سے سمجھ میں آئے؟ عوی الوصفی یا کس سے؟ وصف سے سُمِّيَ مَفْهُومَ الشَّرْطِ اَوِلْ وَصفی تو اس کو مفہوم شرط یا مفہوم وصف کہتے ہیں شرط سے سمجھ میں آئے تو مفہوم شرط وصف سے سمجھ میں آئے تو مفہوم وصف مفہوم شرط کی مثال سمجھ میں آگئی بھئی؟ وہ جو آیت میں ذکر ہوا آیت میں کیا شرط ذکر ہوئی تھی؟ آزباندھی سے نکاح کی جو آزاد عورت کے قدرت نہ رکھتا ہو اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا؟ جو قدرت رکھتا ہے اس کے لئے جائے؟ نہیں تو یہ مفہوم مخالف کس سے سمجھ میں آیا؟ شرط سے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مفہوم شرط کہیں گے اور اگر وصف سے سمجھ میں آئے جیسے اسی آیت میں آگئے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ کن باندھیوں سے نکاح کر لے؟ مومن باندھیوں سے مومن کی صفت آگئی باندھیوں کے ساتھ امام شافی رہو اللہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ غیر مومن باندھیوں سے نکاح کی اجازت نہیں لہٰذا اگر کوئی اہل کتاب میں سے باندھی ہے عیسائی یا یہودی باندھی ہے اس کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں سورت سمجھ میں آگئی؟ یہ کس سے نکالتے ہیں؟ وصف کے ذریعے مفہوم مخالف نکالتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفہوم وصف تو علامہ سیاتی بنابر اس کے انقریب آ جائے گا ان کا آگے ذکر آ جائے گا مفہوم شرط اور مفہوم وصف کا ولیکن نہم اشترطو لیکن ان علماء نے بھئی علماء جو مفہوم مخالفت کے قائل ہیں اشترطو انہوں نے شرط لگائی ہے کہ اللہ تظہر اولویت المسکوط عنہو او مساواتہو للمنطوق کہ مسکوط عنہو کا اولا ہونا یا اس کا برابر ہونا منطوق سے یہ ظاہر نہ ہو بھئی یہ ظاہر نہ ہو بھئی برابر ہونا ایک چیز اگر دوسری کے برابر ہے دوسری جیسی ہے تو پھر تو قیاس کے ذریعے جب ایک کا حکم معلوم ہے تو قیاس کے ذریعے دوسری کا بھی وہی حکم ہوگا پھر تو مفہوم مخالفت آئے گئی نہیں صورت سمجھ میں آگئی تو مساوات نہیں ہونی چاہیے کس میں مذکور میں اور غیرے مذکور میں اگر برابری ہوگی تو پھر کیا آئے گا قیاس آجائے گا اور وہ بتلائے گا کہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں برابر ہیں تو جب ایک کا یہ حکم ہے تو دوسرے کا بھی یہی حکم ہے لہذا وہاں مخالف مفہوم مخالف آئے گا نہیں بلکہ مفہوم موافقت آ جائے گا اور نیز یہ بھی ظاہر نہ ہو کہ مذکوت عنہ یعنی غیر مذکور وہ اولا ہے مذکور سے اگر غیر مذکور مذکور سے اولا ہے تو جب مذکور کا یہ حکم ہے تو غیر مذکور کا بطریق اولا یہ حکم ہوگا جیسے بھئی فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ والدین کو اُفْ بِنَا کہو اُفْ کہنے میں تکلیف ہے اس لئے اُفْ کا کیا حکم بیان ہوا کہ اُفْ کہنا جائز نہیں تو پٹائی کرنے اور گالی دینا یہ تو اس سے بڑھ کر ہے بھئی تکلیف دینے میں تو اس کے لئے بطریق اولا وہی حکم ہوگا اس سے بھی نہیں ہوگی یہ بھی حرام ہوں گے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو لہذا اگر مساوات ہو تو تب قیاس کے ذریعے ثابت ہو جائے گا وہی حکم اس کے لئے بھی اور اگر غیر مذکور اولا ہو مذکور سے تو اس کے لئے بطریق اولا وہ حکم ثابت ہو جائے گا دلالت النس کے ذریعے بھئی سورت سمجھ میں آگئی اس لئے لیکن ان علماء نے یہ شرط لگائی ہے اللہ تظہر اولویت المسکوط عنہ کے ظاہر نہ ہو مسکوط عنہ کا اولا ہونا او مساوات ہو یا اس کا مساوی ہونا للمنطوق منطوق کے وَلَا يُخْرَجُ مَخْرَجَ الْعَادَتِ اور اس کو نکالا بھی نہ گیا ہو عادت کے طور پر یعنی اس کو ذکر بھی نہ کیا گیا ہو عادت کے طور پر عادتاً بھی اس کو ذکر نہ کیا گیا ہو عادت کے طور پر بھی اس کو ذکر نہ کیا گیا ہو شرائط ہیں بھئی وہ کہتے ہیں مفہوم مخالص معتبر ہے لیکن ایک شرط یہ کہ غیر مذکور مذکور سے اولا نہ ہو دوسری شرط غیر مذکور مذکور کے برابر نہ ہو تیسری شرط یہ جو ذکر کیا گیا اس کو محض عادت کے طور پر ذکر نہ کیا گیا ہو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی بھئی دیکھئے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عورتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جن سے نکاح کرنا انسان کے لئے حرام ہے انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ اور وہ تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ جو تمہاری پرورش میں ہوں وہ بھی تم پر حرام ہیں ربیبہ کی جمع ہے کس کو کہتے ہیں سوتیلی بیٹی بھئی ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اس عورت کی ایک بیٹی ہے پہلے خاون سے تو ایک شخص کی کیا ہوئی ہے سوتیلی بیٹی ہوئی بھئی تو یاد رکھئے سوتیلی بیٹی سے نکاح حرام ہے اللہ ذکر فرما رہے ہیں بھئی مسئلہ ایک ذہن میں آیا آپ کو بتلا دوں یاد رکھئے کسی عورت سے نکاح کرتے ہی اس کی ماں اس شخص پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی ہے صرف نکاح کیا ہے ابھی صحبت بھی نہیں کی لیکن نکاح کرتے ہی اس عورت کی ماں کیا ہو گئی ہمیشہ کے لئے حرام ہو یہ اب اس عورت کو طلاق دے کر بعد میں اس کی ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہے نہیں بھئی اب قطعا نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا سمجھ میں آیا تو نکاح کرتے ہی اس کی ماں حرام ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس کی ساتھ بن گئی ماں کی طرح ہو گئی اس شخص کے لئے بھئی جبکہ اس کے مقابلے میں اگر کسی عورت سے انسان نکاح کرے اور اس کی بیٹی بھی ہو تو بیٹی صرف نکاح کرنے سے حرام نہیں ہوتی بیٹی حرام ہوگی جب اس کے ساتھ صحبت کر لے یا خلوت کر لے کیونکہ خلوت بھی صحبت کے قائم مقام ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھا تو دیکھئے اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ اور حرام ہے تم پر تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ جو تمہاری پرورش میں ہیں تو اس کا مفہوم مخالف تو یہ بنا کہ جو پرورش میں جو خاند کی پرورش میں نہیں ہے وہ اس پر حرام نہیں لیکن یہ مفہوم مخالف والی بھی کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہاں مفہوم مخالف معتبر نہیں کیوں نہیں معتبر کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ جو صفت ذکر کی گئی اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ یہ عادت کے طور پر ذکر کی گئی کیونکہ عموماً اور عادتاً ایسا ہوتا ہے کہ سوتیلی بیٹی خاند ہی دوسرا نکاح کی عورت میں اسی شخص کے پرورش میں عموماً ہوتی ہے تو یہ جو صفت ذکر کی گئی کس کے طور پر ذکر کی گئی عادت کے موافق جو ہے اس کو ذکر کیا گیا بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی یہ معنی ہے وَلَا يُخْرَجُ مَخْرَجَ الْعَادَتِ اور ذکر بھی نہ کیا گیا ہو اس کو بطور عادت کے وَلَا يَكُونُ الْحِسُوَالٍ اور نید وہ جو صفت وغیرہ ہے یا وہ جو بات ذکر حکم ذکر کیا جا رہا ہے وہ کسی سوال سوال کی وجہ سے بھی نہ ہو کسی سوال کی وجہ سے بھی نہ ہو مثلاً آپ سے ایک شخص نے آ کر پوچھا کیا زیور میں زکاة ہے آپ نے کہا آپ نے کہا زیور میں زکاة ہے آپ نے کیا کہا زیور میں زکاة ہے اس کا مفہوم مخالف کیا نکلا زیور کے علاوہ جو سونا چاندی ہے اس میں زکاة نہیں ہے بھئی لیکن یہاں مفہوم مخالف وہ کہتے ہیں معتبر نہیں کیونکہ یہ کلام ویسے نہیں کیا گیا بلکہ کس کے سوال کے جواب کے طور پر ذکر کیا گیا ہے بھئی سوال میں یہ بات پوچھی گئی تھی اسے کہنے والے نے بھی صرف اتنا ہی بتایا وہ جو صفت وغیرہ یا جو بات ذکر کی گئی ہے وہ کسی حادثے یعنی کسی واقع کی وجہ سے بھی نہ ہو ورنہ مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوگا مثلا بھئی مجھے پتا ہے کہ زید جو ہے اس کو اس بات کا پتا نہیں ہے کہ زیور میں زکاة ہے اس کو اس بات کا پتا نہیں ہے تو چنانچہ میں اسے کہتا ہوں کہ زیور میں زکاة ہے تو یہ جو میں نے کلام کیا کہ زیور میں زکاة ہے یہ میں نے ویسے نہیں کیا یہ اس واقعے کی وجہ سے کیا جو پیش آیا وہ کیا کہ میں جانتا تھا اس کو علام نہیں تو میں نے یہ بات اس کو بتلائی یا دو آدمی آپس میں بات کر رہے تھے کہ بھئی پتہ نہیں زیور میں زکاة ہے یعنی دوسرا بھی آپس میں بحث وغیرہ کر رہے ہیں میں نے گزرتے ہوئے کہا زیور میں زکاة ہے تو میں نے یہ جو کہا زیور میں زکاة ہے کس کی وجہ سے کہا اس واقعے کی وجہ سے کہا بھئی تو لہٰذا یہاں بھی مفہوم مخالق معتابار نہیں ہے بھئی وَلَا لِكَشْفِن اور نیز وہ صفت وغیرہ صفت جو ہے وہ کشف کے لئے بھی نہ ہو کشف کا معنی کھولنا وضاحت کرنا بھئی یاد رکھئے صفت لائی جاتی ہے کلام کے اندر موصوف صفت آتے ہیں تو یہ صفت کے لانے کے کئی مقاصد ہوتے ہیں بعض وقت صفت اس لئے لائی جاتی ہے تاکہ موصوف کے معنی کی وضاحت کر دے کہ موصوف یہ کیا چیز ہے کبھی صفت کس لئے لائی جاتی ہے موصوف کی وضاحت کے لئے لائی جاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے اسی کے معنی کو بیان کرتی ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں الجسم الطویل العریض الحمیق یحتاج الى فراغی يشغلہ یاد رکھئے جسم اس کو کہتے ہیں جس میں طول بھی ہو عرض بھی ہو اور عمق بھی ہو لمبائی چوڑائی اور گہرائی تینوں چیزیں اس میں ہوں تو اس کو جسم کہتے ہیں مثلا آپ کے سامنے یہ کتاب پڑی ہے اس کی لمبائی بھی ہے چوڑائی بھی ہے انچائی بھی ہے تو یہ جسم ہے اگر لمبائی اور چوڑائی تو ہے انچائی نہیں تو اس کو سطح کہتے ہیں اور اگر چوڑائی بھی نہیں صرف لمبائی ہے تو پھر اس کو خط کہتے ہیں بھئی پڑھ چکے ہیں یا نہیں آپ بھئی تو جسم اسے کہتے ہیں جس میں طول بھی ہو عرض بھی ہو اور عمق تو میں نے کیا کہا آپ سے الجسم الطویل العریض العمیق وہ جسم الطویل جو کیا ہو لمبا ہو العریض جو چوڑا ہو العمیق جو گہرا ہو تو یہ صفت میں کس لیے لے کر آیا اسی جسم کے معنی کی وضاحت کر رہا ہوں بھئی یہ صفت کشف کے لیے ہے اسی کے معنی کو کھولنے کے لیے ہے تو میں نے کہا وہ جسم جو عریض عمیق اور طویل ہو یحتاج الہ فراغین وہ محتاج ہوتا ہے خالی جگہ کا یشغلوہو جسے وہ گھیر لے بھئی ہر جسم کے لیے خالی جگہ چاہیے یہ کتاب آپ کے سامنے پڑی ہے بھئی اس نے فضا کی ایک مقصود مقدار کو گھیرا ہوا یعنی گھیرا ہوا آپ موجود ہیں بھئی آپ نے فضا کے ایک حصے کو گھیر رکھا ہے مثلا آپ اٹھ گئے تو یہاں پر اس وقت ہوا موجود اب آپ نے دوسری جگہ فضا کو گھیر لیا آپ پھر یہاں آگئے اب پھر اس جگہ کو آپ کے وجود نے گھیر لیا بھئی صورت سمجھ میں آگئی تو جسم جو ہے اس نے فضا کے کچھ حصے کو گھیر رکھا ہوتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کیونکہ جسم میں طول عابض اور عمق ہے اور اس کو اپنا وجود کے لئے اس کے سمانے کے لئے جگہ چاہیے بھئی صورت سمجھ معنی سمجھ میں آگیا بھئی تو یہ تو وہ کہتے ہیں بھئی جو قائلین ہیں مفہوم مخالف کے وہ کہتے ہیں یہ صفت جو ذکر کی گئی ہو یہ کشف کے لئے نہ ہو بھئی یعنی موصوف کے معنی کی وضاحت کے لئے نہ ہو بھئی اور نہ یہ مدہ کے لئے ہو بھئی کبھی کبھی صفت مدہ کے لئے لائی جاتی ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ زید عالم ہے اور پھر میں کہتا ہوں جا انی زیدنی لعالمو میرے پاس عالم زید آیا بھئی یہ تو آپ کو بھی پتا تھا تو یہ عالم کی صفت اس وقت میں صرف کس لئے لائیا ہوں بطور مدہ کے لے کر آیا ہوں اور کبھی صفت کو بطور زم کے ذکر کیا جاتا ہے مثلا ایک شخص ہے وہ جاہل ہے اور آپ کو بھی پتا ہے وہ جاہل ہے میں آپ سے کہتا ہوں جا اقلان ان الجاہلو قلان جاہل آیا ہے آپ کو بھی جاہل کا پتا تھا پھر اس صفت نے کیا فائدہ دیا یہ صرف میں مذہبت کے طور پر لائیا ہوں بھئی صورت سمجھ میں آگئے اسی مدہ کے قبیل سے ہے بھئی مدہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھئی الرحمن اور الرحیم یہ صفات ہیں اللہ کی جو ذکر کی گئیں یہ بطور مدہ کے ہیں بھئی اور اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ جو الرجیم صفت لائی گئی شیطان کی یہ بطور مضمت کے ہے بھئی تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ جو صفت لائی جائے یہ کشف معنی کے لئے موصوف کے معنی کے کشف کے لئے بھی نہ ہو مدہ کے لئے بھی نہ ہو یا مضمت کے لئے بھی نہ ہو وَلَا يُفِيدُ فَائِدَةً اُخْرَا اور کوئی اور فائدہ بھی نہ دے فَحِينَ اِذِنْ يَتَعَيَّنُ النَّفْيُ عَمَّا عَدَاهُ تو پھر اس صورت سے ما عَدَا سے اس کے علاوہ سے نفی متعین ہو جائے گی یعنی پھر نفی کا یہ فائدہ دے گی وَلَا عَدْ بھئی دیکھئے صفت کے چند فائدے ذکر کر دیئے مثلا کبھی کشف معنی کے لئے آئے گی کبھی مدہ کے لئے کبھی زم کے لئے کبھی اور فائدوں کے لئے لائی جاتی ہے بھئی صفت سمجھ میں آیا بھئی جو اگلے سال آپ علم میں معانی میں پڑھیں گے بھئی اچھا بھئی فَحِينَ اِذِنْ يَتَعَيَّنُ النَّفْيُ عَمَّا عَدَاهُ اس صورت میں نفی متعین ہو جائے گی اس کے علاوہ سے یہ جب تمام شرائط اگر پوری ہوں پھر مفہوم مخالف معتبر ہوگا ورنہ مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوگا کا قول ہی علیہ الصلاة والسلام جیسے کہ حضور علیہ السلام کا قول ہے الماء من المائی پانی پانی سے ہے یہ تو لفظی ترجمہ ہوا کیا معنی اس کا کہتے ہیں فَالْمَاءُ الْاوَّلُ الْغُسْلُوا ماء اول کیا ہے غُسْل ہے اس سے مراد وَالْمَاءُ السَّانِ الْمَنِيُوا اور ماء ثانی کیا ہے منی ہے یعنی غُسْل منی کے نکلنے سے واجب ہوگا یہ ہوا حدیث کا معنی معنی سمجھ میں آگیا بھئی وَالْمَاءَ كَانَ مَانَاهُ الْغُسْلُوا مِنَ الْمَنِيِ جب اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ غُسْل منی سے ہے یعنی خروج منی کی وجہ سے غُسْل واجب ہوگا حدیث میں جب یہ بیان ہوا غُسْل خروج منی کی وجہ سے واجب ہوگا معلوم ہوا اور کسی وجہ سے واجب نہیں ہوگا بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی چنانچہ ایک شخص اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے اور انزال کے بغیر انزال کا معنی ہے خروج منی بھئی اور انزال کے بغیر ہی وہ اس سے جدہ ہو جاتا ہے صحبت تو کی لیکن انزال نہ ہوا یعنی خروج منی نہ پایا گیا تو کیا اس صورت میں بھی غُسْل واجب ہوگا یا غُسْل واجب نہیں مفہوم مخالف والے کہتے ہیں بھئی حدیث میں آیا تھا غُسْل سے کب واجب ہوگا خروج منی کی صورت میں اور یہاں اگرچہ وہ صحبت کر چکا دخول کر چکا لیکن قروج منی نہیں لہذا غُسْل بھی واجب نہیں یہ ہے مفہوم مخالف بات سمجھ میں آگئی بھئی جب اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ غُسْل منی سے ہے فَهِمَ الْأَنصَارُ تو انصار سمجھے انصار بھئی مدینہ کے رہنے والے بھئی انہوں نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی تھی اس لئے ان کو انصار کہا جاتا ہے بھئی فَهِمَ الْأَنصَارُ عَدَمَ الْوُجُوبِ لِغْتِسَالِ بِلْإِقْسَالِ لِعَدَمِ الْمَائِي اکسال وہی بھئی صحبت کرنا بغیر انزال کے جمع کرنا بغیر انزال کے یہ آگے ذکر بھی کر رہے ہیں بھئی تو جب یہ حدیث کا یہ معنی ہوا کہ غُسْل منی ہی کی وجہ سے ہے فَهِمَ الْأَنصَارُ تو انصار جو تھے مدینہ والے وہ سمجھے کیا سمجھے عَدَمَ وُجُوبِ لِغْتِسَالِ غُسَل کا واجب نہ ہونا بِلْإِقْسَالِ کس کی وجہ سے اکسال یعنی بغیر انزال کے صحبت انصار یہ بات سمجھے اسے کہ بغیر انزال کے صحبت ہو تو اس صورت میں غُسَل واجب نہیں ہوگا لِعَدَمِ الْمَا بَوَجَهِ مَا یعنی منی کے نہ پائے جانے کے اب خود معنی ایک سال کا کر رہے ہیں وَهُوَ اِخْرَاجُ الزَّكَرِ قَبْلَ الْإِنزَالِ اور وہ زکر کا نکالنا ہے انزال سے پہلے ہی وَهُمْ كَانُوا اَهْلَ اللِّسَانِ اور وہ انصار وہ تو اہلِ زبان تھے فَلَوْ لَمْ يَدُلَّ عَلَ النَّفِي عَمَّا حدیث سے سمجھے بھئی اور وہ اہلِ زبان تھے معلوم ہوا مفہوم مخالف معتبر ہے وَعِنْدَنَا لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اور ہمارے نزدیک کی حدیث اس پر دلالت نہیں کر رہی اَيْعَلَ النَّفِي عَمَّا عَدَاهُ یعنی اس کے علاوہ کی نفی پر دلالت نہیں کر رہی وَإِلَّا يَلْزَمُ الْكُفْرُ وَالْقَدِبُ فِي قَوْلِهِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ تو لازم آئے گا کفر اور جھوٹ بھئی اسی شخص کے اس قول کے اندر محمد الرسول اللہ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ اسے کیونکہ اس صورت میں لازم آئے گا بھئی اس میں کیا کہا گیا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں مفہوم مخالف کیا نکلا کہ ان کے علاوہ جو ہیں وہ رسول نہیں باقی رسولوں کی نفی ہو گئی تو یہ کفر ہوا اور قذب ہوا جھوٹ ہوا کیونکہ یہ خلاف واقع ہے اور بھی اللہ کے رسول ہیں بھئی لِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَن لَا يَكُونَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ رَسُولَ کیونکہ اس صورت میں لازم آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی رسول نہ ہو وَذَلِكَ قُفْرٌ وَقَدِبٌ اور یہ کفر اور جھوٹ ہے سَوَا أُنْكَانَ مَقْرُونًا بِالْعَدَدِ أَوْلَمْ يَكُن برابر ہے کہ وہ کسی عدد کے ساتھ ملایا گیا ہو یا نہ ملایا گیا ہو بھئی باق علماء نے اور قید کا اعتبار کیا وہ کہتے ہیں اگر عدد کا ذکر ہوگا تو مفہوم مخالف معتبر ہے اگر عدد کا ذکر نہیں تو مفہوم مخالف بھی معتبر نہیں عدد کا اگر ذکر ہوگا تو پھر مفہوم مخالف معتبر ہے جیسے بھئی آگے حدیث آ رہی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا خمس من الفواسقی پانچ چیزیں فاسقوں میں سے ہیں یُقْتَلْنَ فِي الْخِلِّ وَالْحَرَمِي ان کو قتل کیا جائے خل اور حرم دونوں جگہ اور وہ پانچ چیزیں کونسی ہیں الْحَدَعَتُ جائز ہے باقی چیزوں باقی چیزیں کا حکم کیا معلوم مفہوم مخالف وہ فواسق میں سے نہیں ان کا قتل کرنا جائز نہیں بھئی تو سواؤن کان مقروناً بِالْعَدَدِ اَوْ لَمْ يَكُن بَعْعِنْ مَتَن دیکھئے پیچھے وَعِنْدَنَا لَا يَدُلُّوا عَلَيْهِ ہمارے نزدیکے اس پر دلالت نہیں کرتا سواؤن کان مقروناً بِالْعَدَدِ اَوْ لَمْ يَكُن برابر ہے کہ وہ ملایا گیا ہو عدد کے ساتھ اَوْ لَمْ يَكُن یا نَ مِلَایا گیا ہو فِيهِ رَدٌ عَلَى مَن فَرَّقَ بَيْنَهُمَا اس میں رد ہے ان لوگوں پر جنہوں نے ان کے درمیان فرق کیا ہے ان کو کہا پر رد ہے جنہوں نے فرق کیا ان کے درمیان وَقَالَ اور انہوں نے فرمایا انہوں نے ذکر کیا اِن کان مقروناً بِالْعَدَدِ اگر وہ ملایا گیا ہو جو مذکور ہے یعنی وہ جو کون کس کی بات چار رہی ہے جس کو علم کو ذکر کیا گیا ہے جس کے ہاں اگر اس کے ساتھ کیا ذکر وہ مقروناً بِالْعَدَد وہ علم کس کے ساتھ ملایا گیا ہو عدد کے ساتھ نَهُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسْسَلَامِ جیسے کہ حضور علیہ السلام کا قول ہے خمس من الفواسق پانچ چیزیں فواسق میں سے ہیں یُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ قَتَلْ کیا جائے گا ان کو حل اور حرم میں بھئی یاد رکھئے حرم بیت اللہ کے اردگر چاروں طرف چند چند کلومیٹر تک کا جو علاقہ ہے یہ حرم کہلاتا ہے حرم اور اس کے اندر شکار کھیلنا اور یہ اس جگہ کی بڑی خورمت ہے اور اس کے اندر شکار تک کھیلنے کی اجازت نہیں بھئی شکار تک کھیلنے کی اجازت نہیں اور اس کے باہر کے جو زمین ہے باہر کے ساری دنیا وہ خل ہے بھئی خل اسے خلن کہتے ہیں بھئی کیا کہتے ہیں خل تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پانچ چیزیں فواسق میں سے ہیں یُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ان کو قتل کیا جائے گا خل میں اور حرم میں حرم میں تو کسی چیز کو قتل کرنے کی اجازت نہیں کسی چیز کو ادنا درجہ کی تکلیف دینے کی بھی اجازت نہیں لیکن یہ پانچ کو حرم کے اندر دی کیا کیا جائے گا قتل کیا جائے گا وہ پانچ چیزیں کیا ہیں الْحَدَعَاتُ بھئی کس طرح کس لکھا ہے آپ کے کتابوں میں علیف کے بعد حمزہ ہے اور پھر بولتا ہے نہیں بھئی یہ کتابت کی غلطی ہے علیف کے اوپر حمزہ ہونا چاہیے بھئی یہ علیف نہیں ہے یہ دراصل حمزہ ہے اور الْحَدَعَاتُ حَدَعَالْحَمْزَ تینوں پر فتحہ ہے اور یہ چھیل کو کہتے ہیں بھئی چھیل آپ جانتے ہیں وَالْفَارَتُ اور چُوہا وَالْقَلْبُ الْعَاقُور عَاقُور کاتنے والا مبالغے کا سیغہ ہے عاقر سے عاقور بہت کاتنے والا بہت کتے ہوتے ہیں بھئی وہ بہت زیادہ کاتنے والے بھئی کبھی ایک کو کاتا کبھی دوسرے کو کاتا تو اس کا بھی یہ حکم آیا کہ اس کو بھی قتل کر سکتے ہیں بھئی وَالْحَيَّةُ اور سامت ہے وَالْعَقَرَبُ اور بِچھو ہے بھئی بچھو بھئی سمجھ میں آیا بھئی معلوم بھئی بچھو کو قتل کرنا جائز ہے بھئی اللہ بچپن میں والد صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ مدینہ منورہ جب گئے بھئی وہاں پر مکہ سے پھر جب ہم مدینہ پہنچے ابھی سامان ہم نے باہر رکھا ہے جگہ جس میں رہنا ہے ابھی اندر کچھ افراد اندر چلے گئے ہیں کچھ سامان اٹھا کر ہم اندر جا رہے ہیں تو وہاں ایک بچھو نکل آیا بھئی بڑا سا اور پھر اس کو میں نے پتھر سے مار دیا بھئی بعد میں پھر پریشان بھی ہوئے بھئی حرم کے اندر یہاں تو کسی چیز کو مارنا نہیں چاہیے تھا لیکن پھر والد صاحب کو پتا چلا تو فرمانے لگے نہیں بھئی بچھو ہو تو اس کو مارنا جائز ہے بھئی دیکھئے یہ وہ حدیث ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ مارنا جائز ہے اس کے علاوہ سے نفی پر قطعی طور پر یہ دلالت کرے گا کب؟ جب سات عدد ذکر ہو یہ بعض دیگر علماء وہ کہتے ہیں نہیں بھئی اگر ویسے ہو عدد نہ ہو پھر تو مفہوم مخالف معتبر نہیں لیکن اگر عدد آئے تو پھر مفہوم مخالف معتبر ہے تو اس صورت میں جب عدد ذکر ہو گیا تو مار عدد سے اس حکم کی نفی ہو گئی قطعی طور پر ان پانچ کا یہ حکم ہے ان کو قتل کر سکتے ہو معلوم باقی کسی کو قتل نہیں کر سکتے کسی چیز کو کہتے ہیں وہ اگر ایسا نہ ہو اگر باقیوں سے حکم کی نفی نہ ہو لَبَطَلَ فَائِدَةُ الْعَدَدِ پھر تو عدد کا فائدہ ہی باطل ہو جائے گا فائدہ ہی نہیں رہا اس کے ذکر کرنے کا وَعِنْدَنَا وَجْهُ تَفْسِيْسِ بِهِ زیادت احتمامی ہی وَلِعْتِنَاءُ بِشَانِهِ وَنَحْو ذَلِقَ ہم کہتے ہیں نہیں عدد ذکر ہو یا ذکر نہ ہو مفہوم مخالف معتبر نہیں وہ کہتے ہیں بھئی پھر عدد ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہم کہتے ہیں عدد کو ذکر کیا جاتا ہے زیادت احتمام کے لئے اہمیت بتلانے کے لئے وَلِعْتِنَاءُ بِشَانِهِ اعتنا کا معنی توجہ شان کا معنی حالت ان کی حالت پر توجہ دینے کے لئے یعنی ان کی اہمیت بیان کرنے کے لئے عدد کو ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ باقیوں کا حکم اس کے مخالف ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح تو وَاِنْدَنَا وَجْهُ تَقْسِيسِ بِهِ وَجْهُ تَقْسِيسِ بِهِ اَيْ بِالْعَدَدِ عدد کے ساتھ تقسیز کی وجہ جو ہے زیادت احتمامی ہی وہ اس کے زیادہ اہمیت کے لئے ہے وَلِعْتِنَاءُ بِشَانِهِ اور اس کی حالت کے توجہ کے لئے ہے بھئی اس کے حالت اور توجہ دینے کے لئے ہے اس لئے عدد کو ذکر کیا جاتا ہے وَنَحْوِ ذَلِقَ اور اس جیسے اور کسی وجہ سے بھئی وَلَكِنْ اَفْتَلْ مُتَاقِرُونَ بِأَنَّهُ فِي الرَّوَایَاتِ يَدُلُّ عَلَى النَّفِي عَمَّا عَدَاهُ دُونَ الْمُخَاتَبَاتِ اب یاد رکھئے ہمارے نزدیک مفہوم مخالف معتبر نہیں دیگر فقہابات کے نزدیک مفہوم مخالف معتبر ہے لیکن ہمارے نزدیک مفہوم مخالف معتبر نہیں لیکن یہ یاد رکھنا ہمیشہ مفہوم مقالف ہمارے نزدیک نصوص کے اندر یعنی قرآن و حدیث میں معتبر نہیں قرآن و حدیث میں ایک چیز کا ذکر ہو تو اس کا تو وہ حکم ہوگا لیکن جس کا ذکر نہیں اس کا حکم اس کے خلاف ہو ایسا ہونا ضروری نہیں ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہیں ان کا ذکر ہی نہیں ہے تو نہ ان کے لئے حکم کا ثبوت ہوگا نہ حکم کے نفی بھی سورت سمجھ میں آگئی تو یہ ہمارے نزدیک مفہوم مقالف معتبر نہیں ہے کس کے اندر قرآن و حدیث نصوص میں یعنی قرآن و حدیث باقی فقہہ وغیرہ کے کلام میں وہاں پر مفہوم مقالف ہمارے نزدیک بھی معتبر ہے بھئی چنانچہ آپ بھی کتابوں میں پڑھتے ہیں مطن میں آتی ہیں کئی خیودات نیچے شعرے آپ کو بتلاتے ہیں دیکھو یہ قید ذکر کی یہ نکل گیا دوسری قید ذکر کی یہ کیا ہوا نکل گیا دیکھو وہ دوسرے کو سکم سے نکالتے جا رہے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو مفہوم مقالف ہمارے نزدیک معتبر نہیں لیکن کس کے اندر نصوص کے اندر اور باقی فقہہ وغیرہ کے کلام میں مفہوم مقالف ہمارے نزدیک بھی معتبر ہے بھئی یہی بات ذکر کر رہے ہیں ولیکن افتل متاخرون لیکن فتوہ دیا ہے متاخرین علمانے بیانہو فی الروایات یتلو علا نفی عما عداہو کہ یہ کسی چیز کا ذکر کرنا روایات میں کس چیز کے ساتھ اس کے علم کے ساتھ یہ علم کے ساتھ ہو کوئی چیز پھر روایات کس کے اندر روایات کے اندر یعنی فقہی روایات کے اندر تو یادلو علا نفی عما عداہو تو یہ دلالت کرے گا اس کے علاوہ سے نفی پر دون المخاطبات نہ کہ مخاطبات کے اندر مخاطبات سے مراد ہے نصوص شرعیہ نصوص شرعیہ کے اندر تو مفہوم مخالف معتبر نہیں لیکن اور روایات کے اندر وہ کس پر دلالت کریں گی مفہوم مخالف پر دلالت کریں گی بھئی کما قال صاحب الہدایت جیسے کہ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں اَنَّ قَوْلَهُ فِي الْكِتَابِ جَازَ الْوُضُوءُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ اِشَارَةٌ اِلَا أَنَّهُ يَتَنَجَّسُ مَوْضِعُ الْوُقُوعِ بھئی دیکھئے یاد رکھئے ہدایہ یہ شرع ہے اور اس کا مطن جو ہے وہ زیادہ تر قدوری ہے بھئی ہدایہ شرع ہے اور مطن جو ہے وہ خود اکثر عبارت قدوری کی ہے بھئی اب صاحبِ ہدایہ خود وہاں مطن آتا ہے ہدایہ میں صاحبِ خودوری فرماتے ہیں کہ بڑا طالعب اس کو کہتے ہیں غدیرِ عظیم کا ذکر آتا ہے بھئی کس پانی سے وضو کرنا جائز ہے اور کس سے جائز نہیں ہے وہاں اسی فصل کے اندر بڑے طالعب غدیرِ عظیم کا ذکر آتا ہے صاحبِ خودوری فرماتے ہیں بڑا طالعب وہ ہے جس کے ایک طرف کے پانی کو حرکتیں تو دوسری طرف کے پانی میں حرکت نہ ہو بھئی لہریں نہیں مراد بھئی لہریں لہر تو بڑی دور تک چلی جاتی ہے سمجھ میں آیا بھئی باقاعدہ پانی ہلے نہ وہاں بھئی تو ایک طرف کے پانی کو حرکتیں تو دوسری طرف کے پانی نہ ہلے تو یہ غدیرِ عظیم ہے اور اس کی اندر اگر ایک طرف نجاست گر جائے تو دوسری طرف سے وضو کرنا جائز ہے یہ کون فرماتے ہیں صاحبِ خودوری آگے صاحبِ ہدایہ شرعہ میں کہتے ہیں بھئی دیکھئے اوپر صاحبِ خودوری نے کہا کہ دوسری جانت سے وضو کرنا جائز ہے دوسری جانت سے وضو کرنا کہتے ہیں معلوم ہوا جہاں نجاست گری ہے وہ نجت ہو چکی وہاں سے کرنا جائز نہیں صاحبِ خودوری نے تو یہ نہیں کہا کہ جہاں نجاست گری ہے وہاں سے کرنا جائز نہیں صاحبِ ہدایہ خود ہی مفہومِ مخالف دیکھو نکار رہے ہیں کہ وہ صاحبِ قدوری فرمارے ہیں دوسری طرف سے وضو کرنا جائز ہے معلوم ہوا جنس طرف نجاست گری ہے اس طرف سے کرنا جائز نہیں دیکھا بھئی معلوم ہوا فقہا کی کلام میں کیا ہے مفہومِ مخالف معتبر ہے کما قال صاحبِ الہدایتی جیسے کہ صاحبِ ہدایہ نے فرمایا ہے اَنَّا قَوْ لَهُ فِي الْكِتَابِ جو صاحبِ قدوری کا قول ہے فِي الْكِتَابِ کتاب کے اندر یہ اَنَّا قَوْ لَهُ یہ ساری ہدایہ کے عبارت چل رہی ہے وہ مطن کی شرعہ کر رہے ہیں اَنَّا قَوْ لَهُ فِي الْكِتَابِ کے ماتن کا جو قول ہے کتاب کے اندر کیا قول ہے جازَ الْوضوءُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ کے وضوء کرنا جائز ہے دوسری جانب سے یہ جو ماتن کا قول ہے اشارتن یہ اشارہ ہے اَلَا أَنَّهُ يَتَنَجَسُ مَوْزِعُ الْوُقُوعِ کے نجس ہو گئی ہے واقع ہونے کی جگہ یعنی جہاں پر نجاست واقع ہوئی ہے وَمِسْلُحَادَا فِي كِتَابِ ہی کثیرن اور اس قسم کے مثالیں ان کی کتاب میں کثیر ہیں بکثرت ہیں یعنی جہاں وہ مفہوم مخالف کا اعتبار کرتے ہیں وَمَا يُوہِمُهُ کَلَامُهُمْ مِنَ النَّفِعَمَّا عَدَاهُ فِي بَعْضِ الْاستِدْلَالَاتِ فَقُلُّ ذَلِكَ مُؤَوَّلٌ بِتَابِيلَاتٍ فَتَنَبَّحْ لَهُ بھئی مصننی فرما رہے ہیں کہ بعض فقہاں کی عبارتوں سے آپ کو یوں لگے گا بعض استدلالات کے اندر آپ کو یوں لگے گا شاید ان کے ہاں مفہوم مخالف معتبر ہے ہمارے بعض فقہاں ان کی بعض عبارتوں سے بعض استدلالات سے کیا وہاں پڑھتا ہے کہ شاید ان کے نزدیک مفہوم مخالف معتبر ہے شارع فرما رہے ہیں کہ نہیں بھئی یہ وہاں ان کے کلام سے جہاں پڑھتا ہے تو وہ وہاں پر تعویل کی جاتی ہے بھئی ان کے نزدیک بھی مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے بھئی تو آپ اس پر متنبہ رہیے کہتے ہیں کہتے ہیں وما اور وہ جو یوہی مہو کلاموہم وہ جو وہم ڈالتا ہے کلاموہم ان فقہا کا من النفی عم ما عداہو یعنی کہ نفی کرنا اس کے ما عدا سے فی باز الاستدلالات فی باز استدلالات کے اندر فَكُلُّ ذَلِكَ مُؤَوَلٌ بِتَعْوِيلَاتٍ تو وہ سب کے سب مؤول ہیں مختلف تعویلات کے ساتھ یعنی ان کی تعویل کی گئی ہے مختلف قسم کی مؤول بھئی دو واو ہیں ایک واو ہے دو واو ہونے چاہیئے بھئی مؤول یہ واو یہ میم کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے یہ تو حمزہ ہے اور آگے ایک واو مشدد ہونا چاہیئے مؤول بھئی مؤول فَتَنَبَّحْ لَهُ تو آپ اس پر متنبہ رہیے بھئی اس بات پر متلے رہیے لِأَنَّ النَّصَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ فَقَيْفَ يُوْجِبُ النَّفْيَونَ اَوْ اس باتا اس لیے کیونکہ نص تو اس کو شامل ہی نہیں ہے تو کیسے وہ ثابت کرے گی نفی کے اعتبار سے یہ ہے اس بات کے اعتبار سے بھئی دیکھئے ہمارے نزدیک مفہوم مخالف معتبر نہیں وجہ ذکر کر رہے ہیں کیا اوپر ذکر کیا ہمارے نزدیک مفہوم مخالف معتبر نہیں چاہے عدد ذکر ہو وجہ یہ کہ نص کے اندر نص اس کو شامل ہی نہیں اس کا ذکر ہی نہیں ہے جب ایک چیز ہے نص میں ذکر ہی نہیں ہے جو ذکر ہے اس کا تو حکم بیان ہو گیا جو غیر مذکور ہے نہ اس کے لیے حکم کی نفی ہو سکتی ہے اور نہ اعتبار یعنی اگر نص میں اعتبار ہے تو مفہوم مخالف باقیوں سے کیا ہوگی نفی اور اگر نص کے اندر نفی ہے تو مفہوم مخالف کیا ہوگا باقیوں کے لیے اس بات کہتے ہیں نہیں بھئی جو بھی مفہوم مخالف آپ نکالنا چاہیں وہ یہاں ہمارے نزدیک معتبر نہیں کیونکہ نص میں ایک چیز کا ذکر ہی نہیں ہے جو ذکر ہے اس کا تو ٹھیک ہے یہ حکم ہے ہم بھی تصمیم کرتے ہیں لیکن جس کا ذکر ہی نہیں ہے اس کا یہ حکم بھی نہیں ہے اس لیے کیونکہ نص تو اس کو شامل ہی نہیں ہے تو وہ کیسے واجب کرے گی یعنی حکم کو تو نص کیسے حکم کو واجب کرے گی نفی اور اس بات نفی کی حیثیت سے اس بات کی حیثیت سے اِلَا يَدُلُّ عَلَى الْمَسْقُوطِ عَنْهُ أَصْلَ یعنی نص دلالت نہیں کرتی مَسْقُوط عَنْهُ پَسْسِرِسَهِ یعنی اس میں ہے ہی نہیں اس کا ذکر ہی نہیں ہے فَقَيْفَ يُجِبُ الْحُکْمَ مِنْ حَيْسُ النَّفِي وَلْإِثْبَاتِ تو وہ کیسے حکم کو نص واجب کرے گی نفی ہے اس بات کی حیثیت سے فَإِذَا قُلْتَ پس جب آپ کہیں جَاَنِي زَيْدُن کہ میرے پاس زید آیا ہے فَقَدْ سَكَتْتَ عَنْ عَمْرِينَ تو تحقیق آپ نے سکوت کیا عمر کے بارے میں آپ نے جب صرف اتنا کہا جَاَنِي زَيْدُن اس سے اتنا تو پتا چل گیا آپ کے پاس کون آیا ہے زید لیکن اس سے یہ معنی نکالنا کہ زید نہیں آیا زید کے بارے میں تو آپ نے تذکرہ ہی نہیں کیا اس کے بارے میں تو سکوت کیا ہے لہٰذا آپ کا کلام عمر کے نہ تو آنے پہ دلالت کر رہا ہے اور نہ آنے پر پس جب آپ نے کہا جَاَنِي زَيْدُن فَقَدْ سَكَتْتَ عَنْ عَمْرِينَ تو تحقیق آپ نے سکوت کیا عمر کے بارے میں یعنی خاموش رہے عمر کے بارے میں خلا ہے عدل و عالی نفی ہے وہ ایک بات ہے تو یہ اس کے نفی اور اس کے اس بات پر دلالت نہیں کرتا یعنی اس کے آنے کی نفی ہے اس کے آنے کے اس بات پر دلالت نہیں کرتا وَفَائِدَتُ تَقْسِيْسِ یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ بھئی بعض فقہاں نے کیا فرمایا تھا کہ اگر کسی چیز کی تصریح علم کے ساتھ کی جائے کسی چیز کی تصریح علم کے ساتھ کی جائے تو یہ اس کی تفصیح پر دلالت کرتا ہے کہ یہ اسی کا حکم ہے تو باقیوں سے کیا ہو جائے گی حکم کی نفی ہو جائے گی ہمارے نزدیک نہیں ایک چیز کی اگر علم کے ساتھ تصریح بھی کر دی جائے تو اس سے مفہوم مخالف ثابت نہیں ہوگا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر علم کے ساتھ اس کی تصریح کرنے کا کیا فائدہ ہوا علم کے ساتھ اس کی تصریح علم کے ساتھ کی اس کا کیا فائدہ ہوا تو جواب دے رہے ہیں کہ بھئی کہ اس کا فائدہ یہ کہ یہ صرف اس کا حکم ہے باقیوں کے بارے میں بھئی غور کریں آپ لوگ اور خود اس کا حکم نکالیں چنانچہ فقہا پھر اس میں غور کرتے ہیں اور حکم معلوم کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو اجتہاد کا ثواب ملتا ہے اور اجتہاد صورت سمجھ میں آگئے بھئی اجتہاد کا ثواب ملتا ہے یہ فائدہ ہوا بھئی بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح کہتے ہیں وہ فائدہ تو تخصیصی اور تخصیص کا فائدہ یہ ہے تخصیص کیا معنی عالم کے ساتھ اس کی تصریح جو کی گئی یہ اس عالم کے طور پر تصریح کا فائدہ یہ ہے کہیں یہ تعمل المستنبتون فیہی کہ غور کریں استنباد کرنے والے اس میں فَيُسْبِتُونَ الْحُكْمَ فِي غَيْرِهِ پَسْوَ ثابت کریں حکم کو اس کے علاوہ میں یعنی اس میں غور کریں اس کا تو یہ حکم ہے اجتہاد کرنے والے غور کریں بھئی کیوں اس کا یہ حکم ہے اس کی علت کیا ہے اور پھر اس علت کے دیے باقیوں کا حکم بھی نکالیں تو اس طرح ان کو اجتہاد کا ثواب ملے گا فَيُسْبِتُونَ الْحُكْمَ فِي غَيْرِهِ پَسْوَ ثابت کریں گے حکم کو اس کے علاوہ میں بھی بالقیاسی قیاس کے ذریعے وَيَا نَعْلُونَ دَرْجَةَ الْاِجْتِحَادِ اور پالیں گے اجتہاد کا درجہ سُمَّا عَجَابَ عَنِ اسْتِدْلَالِهِمْ عَنِ اسْتِدْلَالِهِمْ بِفَحْمِ الْأَنصَارِ فَقَالِ اب جواب دینے لگے ہیں بھئی اوپر ان علامان نے انصار مدینہ کے کو ذکر کیا تھا بطور دلیل کے کہ دیکھو انصار یہ محفوم مخالف سمجھے تھے معلومہ محفوم مخالف معتبر ہے تو اس کا جواب دینے لگے ہیں کہ جو مفہوم مخالف سمجھے تھے انصار وہ اس جو عالم کے طور پر تصریح کی گئی اس کی وجہ سے نہیں سمجھے بلکہ وہ جو الیفلام آیا تھا الماء یہ الیفلام استغراقی ہے اس کی وجہ سے انہوں نے حسر سمجھا تھا کہ غسل ہر غسل جو ہے وہ منی ہی کی وجہ سے ہوگا ہر غسل منی تو یہ جو ہر غسل تمام افراد غسل یہ جو پہلے علماء پر الیفلام آیا یہ الیفلام استغراقی ہے اس نے حسر کا فائدہ دیا لفظ ماں نے خود اس کا فائدہ نہیں دیا سورت سمجھ میں آگئی پھر جواب دیا ان کو جو استدلال تھا انسار کے فہم سے اس کا جواب دیا فقال اپس فرمایا والاستدلال منہم بحرف الاستغراقی اور وہ جو انسار کا استدلال تھا بحرف الاستغراقی وہ کس کے ذریعے تھا حرف استغراق کے ذریعے تھا ایل استدلال منہم انساری یعنی وہ جو استدلال تھا انسار کی طرف سے علا عدمی وجو بالغسل بالاکسالی اکسال کی وجہ سے غسل کے واجب نہ ہونے پر انما کان بحرف اللہ ملذی ہوا للاستغراقی اس حرف اللہ کے ذریعے تھا جو کس کے لئے ہے استغراق یاد رکھیں الاسلام جو ہے اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور اولا جو ہے الاسلام جو ہے اس کو آہدی بنانے کی کوشش کی جائے گی الاسلام آہدی جس کے ذریعے کسی متعین چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے اگر الاسلام آہدی نہ بن سکے کوئی معہود متعین چیز وہاں ہے ہی نہیں تو پھر اس کو الاسلام استغراقی پر محمول کیا جائے گا تو علماء کے اندر الاسلام آیا پہلے اس کو آہدی پر محمول کیا گیا کوئی خاص متعین پانی مراد ہو لیکن پھر متعین یعنی غسل مراد ہو لیکن پھر کوئی متعین غسل تو مراد تھا نہیں متعین فرد تھا نہیں تو اس پر محمول کر لیا انہوں نے استغراق پر محمول کر لیا اور اس سے خسر کا فائدہ حاصل ہوا تو کہتے ہیں یہ جو استدلال تھا کان بحرف اللام اللذی ہوا للاستغراق اس حرف اللام کے ذریعے ہے جو استغراق کے لئے ہے عند عدمی دلالت لاح دی جبکہ آہد یعنی کسی متعین چیز پر دلالت نہ ہو فیقون المانا تمانا کلام کا یہ ہوا ان جمیع افراد غسل من المنی کہ تمام افراد غسل جو ہیں وہ کس کی وجہ سے ہوں گے منی کی وجہ سے یہ من سببیہ ہے سبب بطلا رہا ہے تمام افراد غسل منی کے سبب سے ہوں گے یعنی اس کے خروج کے سبب سے ہوں گے لا بواسطت انت تنسیس بشیئی دل علا نفع ما عداہو کہ اس واسطے سے کہ کسی چیز پر نفس کا لانا وہ دلالت کرتا ہے اس کے علاوہ سے حکم کی نفع پر جو بات انہوں نے کہ اس طریقے سے حسر نہیں آیا بلکہ حسر کس طریقے سے آیا لامے اس سے غرافی کے ذریعہ آیا اچھا بھئی اب اشکال ہوتا ہے احناف پر کہ بھئی اے احناف تسلیم آپ نے بھی کر لیا کہ یہاں حسر آ گیا معلوم ہوا غسل تب ہی واجب ہوگا جب خروج منی ہو پھر آپ ایک سال کی صورت میں غسل کو واجب کیوں قرار دیتے ہیں آپ نے بھی تسلیم کر لیا کہ غسل کس صورت میں واجب ہوگا ہر تمام افراد غسل کس کی وجہ سے واجب ہوں گے خروج منی کی وجہ سے تو لہٰذا ایک سال کی صورت میں تو غسل واجب نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ کیا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ایک سال کی صورت میں بھی کیا واجب ہوگا غسل واجب ہوگا بھئی تو اب اس کا جواب دیں گے وارد ہوتا ہے ہمارے اوپر اس وقت اس صورت میں جب ہی ہم نے ذکر کر دیا جواب دے دیا تو کہ اَنَّ الْحَدِيثَ قَدَّلْ لَعَلَىٰ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْإِقْسَالِ کہ حدیث جو ہے اس نے دلالت کر دی غسل کے واجب نہ ہونے پر بِالْإِقْسَالِ کس کی وجہ سے اِقْسَالِ حدیث نے بتلا دیا کہ صرف خروج منی کی صورت میں غسل ہوگا اِقْسَال کی صورت میں معلوم ہوا غسل نہیں ہوگا سماع انکان بِاللَّامِ اور بِالتنسیز برابر ہے کہ یہ دلالت کس کے ذریعے ہو لام کے ذریعے ہو یا تنسیز کے ذریعے ہو دلالت تو ہو گئی فَمِنْ اَئِنَ قُلْ تُمْ بِي وَجُوبِ الْغُسْلِ بِالْإِقْسَالِ پس کہاں سے تم نے کہا ہے غسل کے واجب ہونے کا ایک سال کی وجہ سے فَعَجَابَتُ جَوَابْ دیا مصنف نے وَقَالَ اور فرمایا وَعِنْ دَنَا ہُوَكَ ذَالِق اور ہمارے نزدیک بھی اسی طرح ہے کے اندر يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْمَا جس کا تعلق عَيْنِ مَا سے ہو جس کا تعلق کس سے ہو عَيْنِ مَا سے یعنی جس کا تعلق شہوت سے ہو آگے بتلائیں گے شرعہ میں آپ کو جس کا تعلق کس سے ہو ماتن فرماتے ہیں ہمارے طرح اسی طرح ہے یعنی تمام افراد غسل جو کس کی وجہ سے ہیں شہوت کی وجہ سے وہ بند ہیں خروجِ مَنِ وہ غسل جو شہوت کی وجہ سے واجب ہوا کرتے ہیں وہ بند ہیں کس کے اندر خروجِ مَنِ یعنی خروجِ مَنِ ہوگا تو یہ غسل واجب ہوگا خروجِ مَنِ نہیں تو غسل بھی واجب نہیں بھئی شہوت کی قید اس لئے لگائی کیونکہ ورنہ تو اعتراض واقع ہوتا کہ حید کے بعد بھی عورت پر غسل واجب ہوتا ہے نفاظ کے بعد بھی عورت پر غسل واجب ہوتا ہے لیکن وہ شہوت کی وجہ سے نہیں ہے بھئی سمجھنے آیا تو اس لئے وہ اس سے جب شہوت کی قید لگائی تو وہ نکل گئے اس سے بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو ابعین دانا ہوا کا ذالک ہمارے نزدیک اسی طرح ہے یعنی حصر ہے فی ما اس غسل کے اندر یتعلق بی عین علماء جس کا تعلق عین ماء سے ہو یعنی منی سے ہو یعنی شہوت سے ہو غیر ان الماء ایثبت مرتن عیان وطورن دلالتن مگر یہ کہ پانی یعنی منی جو ہے یثبتو وہ ثابت ہوتی ہے مرتن کبھی عیانا مشاہدتن کبھی منی کا ثبوت مشاہدتن ہوتا ہے انسان خود اس کے خروج کو دیکھتا ہے وطورن دلالتن اور کبھی اس کا خروج اس کا ثبوت دلالتن ہوگا ایک چیز ہوگی جو اس پر دلالت کر رہی ہے اگرچہ خود اس کے خروج کا مشاہدہ نہیں ہوا یعنی اَنَّا عِندَنَا الْحَسْرَ اَذَنْ ثَابِتٌ فِي الْغُسْلِ اللَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالْمَنِي یعنی ہمارے نزدیک بھی جو حسر جو ہے وہ ثابت ہے اس غسل کے اندر اللَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالْمَنِي جس کا تعلق کس سے ہے منی سے ہے اَجَمِيعُ الْغُسْلِ اللَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالشَهْوَتِ یعنی وہ تمام غسل جن کا تعلق شہوت سے ہے منحفرن فِي الْمَائِ وہ بند ہیں کس کے اندر پانی یعنی منی میں فَلَا يَذُرُّ قُرُوجُ الْغُسْلِ بِالْحَيْضِ وَالْنِفَاسِ تو کوئی نقصان نہیں دیتا نکلنا غسل بِالْحَيضِ اور نفاس کا وہ غسل جو حیض اور نفاس کی وجہ سے واجب ہے اس کا نکلنا کوئی نقصان نہیں دیتا بھئی کیونکہ وہ شہوت کی وجہ سے نہیں ہے لِأَنَّ وُجُوبَهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالشَهْوَتِ کیونکہ اس غسل کا وجوب اس کا تعلق شہوت سے نہیں ہے وَلَا كِنَّ الْمَاءَ عَلَانَوْ عَيْنِ لیکن مَا یعنی منی جو ہے وہ دو قسم پر ہے مَرَّةً يَقُونُ عِيَانًا کبھی تو وہ کیا ہوگی عِيانًا مشاہدتاً ہوگی بِأَنْ يُنزِلَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بَائِنْ تِعَوَرْ کہ اس کو انزال ہوگا اس شخص کو نفس الامر میں یعنی واقع میں ہی فِي النَّوْمِ کس کے اندر نین کے اندر یعنی احتلام ہوگا عَوِلْ يَقْزَتِ بِالْوَطْيِ یا بیداری کی حالت میں ہی ہوگا مشاہدہ خروج منی کا بِالْوَطْيِ کس کی وجہ سے صحبت کی وجہ سے عَوْ بِغَيْرِهِ یا اس کے علاوہ یعنی صحبت نہیں کی بیوی کے ساتھ ملاعبت کرتے ہوئے ہی خروج منی ہوگیا تو دیکھو خود مشاہدہ کر لیا خروج منی کا وَمَرَّتَ يَقُونُ دَلَالَتًا اور کبھی کبھار کیا ہوگا خروج منی دلالتن ہوگا یعنی کوئی چیز دلالت کرے گی بِأَنْ يُقَامَ دَلِيلُهُ بَا این طور کہ اس کی دلیل کو قائم کیا جائے گا خروج منی کی دلیل وَهُوَا الْتِقَاءُ الْخَطَانَي اور وہ کیا ہے دو شرمگاہوں کا مل جانا تو اس کو قائم اس کی دلیل کو قائم کیا جائے گا مَقَامَهُ اس کے مقام پر کبھی اس کی دلیل کو اس کا قائم مقام بنایا جائے گا بھئی درمیان میں دلیل ذکر کر دی وہ کیا ہے الْتِقَاءِ خَطَانَي یعنی کبھی الْتِقَاءِ خَطَانَي کو اس کا قائم مقام کر دیا جائے گا یعنی خروج منی کا الْتِقَاءِ خَطَانَي کو کس کا قائم مقام کر دیا جائے گا خوروج منی کا قائم مقام کر دیا جائے گا اور التقائی خطانین کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں کیا واجب ہوتا ہے غصل واجب ہوتا ہے کیوں خوروج منی تو نہیں ہے لیکن ہم نے التقائی خطانین کو کس کے قائم مقام کر دیا ہے خوروج منی کے قائم مقام کر دیا کیوں بھئی قائم مقام کیوں کیا کہتے ہیں لیانہو سبب نزول علمائی اس لیے کیونکہ وہ منی کے نزول کا سبب ہے وَنَفْسُهُ تَغْيِبُ عَنْ بَصَرِهِ ذکر جو ہے وہ تو غائب ہے اس کی نگاہ سے دخول کے حالت میں نفس ذکر تو بصر سے غائب ہے اب جب نظر نگاہ سے غائب ہے تو معلوم نہیں ہو سکتا ہے خوروج منی ہوا ہو لیکن ہو قلیل سا اس کو پتہ ہی نہ چلا ہو محسوس ہی نہ ہوا ہو امکان آگیا یا نہیں آگیا امکان آگیا تو لہٰذا ہم نے جب یہاں پر خوروج منی کا پتہ نہیں چل سکتا تو اس کے سبب ہی کو کس کے قائم مقام کر دیا خوروج منی کے یعنی التقائے خطانین کے تو کہتے ہیں وَلَفْسُهُ تَغْيِبُ عَنْ بَصَرِهِ اور نفس ذکر وہ تو غائب ہے اس کی نگاہ سے وَلَعَلَّهُ لَمْ يَشْعُرْ بِهِ لِقِلَّتِهِ اور شاید کہ اس شخص کو اس کا شعور ہی نہ ہو یعنی اس کو اس کا احساس ہی نہ ہو خوروج منی کا لِقِلَّتِهِ اس کے قلیل ہونے کی وجہ سے فَأَقَمْنَ السَّبَبَ مَقَامَ الْمُسَبَّبِ تو ہم نے سبب کو مسبب کے قائم مقام کر دیا وَأَوْجَبْنَ الْغُسْلَ عَلَيْهِ بِمُجْرَّدِ الْالْتِقَائِ احتیاطاً اور ہم نے اس پر غُسل کو واجب قرار دے دیا بِمُجْرَّدِ الْالْتِقَائِ مَحْزِ الْتِقَائِ خطانین ہی کی وجہ سے احتیاطاً چل سکے وہاں سبب کو اس کا قائم مقام کر دیا جاتا ہے غُسل شہوت کی وجہ سے جو غُسل آتا ہے اس کی علت تو تھی خروج منی لیکن علت کا پتہ نہیں چل سکتا تو اس علت کا جو سبب ہے یعنی التقائِ خطانین اس کو اس کے قائم مقام کر دیا جیسے خروج ریخ کی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نیند کی حالت میں چونکہ خروج ریخ کا پتہ نہیں چل سکتا لہذا نیند ہی کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا اور نیند پر ہی کیا حکم لگا دیا گیا کہ سونے سے کیا حکم کیا ہوگا وضو ٹوٹ جائے گا یہ نیند اسی طرح جیسے سفر ہے بھئی سفر کے اندر قصر نماز کا حکم دیا گیا کہ نمازوں میں قصر کریں چار کی جگہ دو پڑیں کیوں وجہ اس کی کیا تھی کیونکہ سفر میں مشقت ہے لیکن اس مشقت کا پتہ نہیں چل سکتا بھئی کس کو مشقت زیادہ ہوئی ہے کس کو کم ہوئی ہے تو سفر ہی کو کس کے قائم مقام کر دیا گیا مشقت کے کہ سفر اتنا ہے تو بس مشقت کو اب نہیں دیکھنا بھئی اب کیا کرنا پڑے گا اس سفر میں قصر کریں گے بھئی بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی نیز حدیث کا بھی یہ تو بھئی بحث چال رہی ہے اصول فقہ کے طرح میں کسی مسئلے پہ ہمارا مقصد بہت کرنا نہیں ہے بس اصول فقہ کے انداز میں جو جو جواب دیا جا سکتا ہے یا جو ثابت کیا دلیل بنتی ہے اس کو ذکر کرتے چلے جاتے ہیں ورنہ ہمارے پاس ہر مسئلے کے اندر احناس کے پاس الحمدللہ ثم الحمدللہ دلائل کے امبار ہیں بھئی حضوالد محترم رحمہ اللہ تعالی وہ جب دلائل ذکر کرتے چلے جاتے احناف کا مذہب بیان ہوتا شوافے کا بھی امام مالک رحمہ اللہ اور فقہا کے مذاہب بھی بیان ہوتے ان کی دلیلیں بھی ذکر ہوتی پھر ان کے دلیلوں کے جوابات بھی ذکر ہوتے پھر احناف کے مزید جوابات چلتے ان کے مخالفین کی ایک ایک دلیل کے کئی کئی جوابات دیے جاتے احادیث سے بھی قرآن سے بھی قیاس کے ذریعے بھی اجماع کے بہت سے جوابات دیے جاتے اور پھر جواب دیتے دیتے والد صاحب رحمہ اللہ کی زبان پر یہ لفظ آ جاتے کہتے ہیں بھئی فرماتے یہ احناف کا مذہب ہے مالانا یوں معلوم ہوتا ہے براہ راست آسمان سے نازل ہو رہا ہو بھئی اتنا واضح ہے اتنا واضح ہر چیز اتنے مضبوط ہمارے پاس دلائل موجود ہیں لیکن یہاں ایک کسی ایک مسئلے پر طویل بحث مقصود نہیں ہے بس اس کو مختصرا ذکر کرتے ہیں اس کا جواب یا دلیل ذکر کرتے چلے جاتے ہیں اور یہ جو حدیث ہے یاد رکھئے الماء من الماء بھئی یہ انصار مدینہ وہ اس کے قائل تھے وہ پہلے کہ ایک سال کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوگا کیونکہ خروج منی نہیں لیکن پھر ان کو جب علم ہوا حتائشہ رضی اللہ انہوں نے بتلایا کہ حضور صلی اللہ نے فرمایا ہے کہ التقائی خطانین کی صورت میں بھی غسل واجب ہوگا چاہے انزال ہو یا انزال نہ ہو جب اس حدیث کا ان کو پتا چلا تو انہوں نے رجوع کر لیا بھئی اور وہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے کہ ایک سال کی صورت میں بھی کیا ہوگا غسل واجب ہوگا بھئی چنانچہ بعض علماء پھر فرماتے ہیں کہ التقائی خطانین والی حدیث کی وجہ سے یہ والی حدیث منصوخ ہو چکی ہے جبکہ دیگر کہتے ہیں بھئی یہ حدیث منصوخ نہیں یہ محمول ہے احتلام پر صرف بھئی کس پر احتلام پر بھئی کہ علماء من علماء غسل کا واجب ہوگا جب خروج منی ہو احتلام کے اندر بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی چلیے بس کرتے ہیں بھئی بس حادہ والمرام اللہ علم بحقیقت الکلام